السلام علیکم دوستوں دوستوں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو بتانے والا ہوں آپ کس طریقے سے اپنے وائی فائی کیو آر کوڈ کو اپنے پاس سے ختم کر سکتے ہیں یعنی کہ اب آپ کو کسی کو بھی وائی فائی کا پاسورڈ ڈال کے دیں گے تو اس کے موبائل میں آپ کا وائی فائی کیو آر کوڈ دیکھنے کو نہیں ملے گا تو اس طریقے سے آپ کا پاسورڈ لیکھ ہونے سے بچ سکتا ہے تو اس کے لیے آپ نے اس ویڈیو کو سٹارٹ سے لے کر اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے سو دوستوں میں ہوں ورید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں یوسفور ٹیکنیکل چینل سو دوستوں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے میرے چینل پر نیو ہو تو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر لینا ہے تاکہ ایسی ٹیکنالوجی سے لیٹڈ ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے سو دوستوں آپ نے کیا کرنا ہوگا شے کو menor record ختم کرنے کے لیے جاہاں پر آپ نے اپنے wi-fi میں wi-fi جانے کے پاس یہاں پر اپنے عیراو پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پر آئے گا راوٹر کا 192.168.1.1 اس کو آپ نے کپی کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل کروم کو زیادہ لوگوں کو اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو آپ اپنے انٹرنیٹ یوزر سے آپ اس سے پوچھ شکریہ ہے تو اس کے بعد آپ کے سامنے اس طریق کا انٹرفیس آپین ہو جائے گا یہاں پر اٹی پی لنک کا پورا فیج آپین ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے زوم کرنا ہے زوم کرنے کے بعد آپ کو option ملے گا wireless کا وائللیس پر آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ملے گا wireless security یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ کا جو ہوگا select ہوگا WPA2 پہ آپ نے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اس پڑھو ٹلیٹ کریک Спoisvet و اس پر اپنے پڑھو ٹائپ اور اس کے بعد آپ کو ہم یہ ستیکلت کا ہے اس کے بعد آپ کو اپنے WeP کی اس겁 سے ا догلق ہے اس کے بعد آپ نے اپنے دیجٹ کا پاسورٹ سیلٹ کرنا ہے کہ آپ کوئی سا بھی پاسورٹ سکتے ہیں اپنے مند پسند کا تو ہم فیلال ے بی سی ڈی ای یہ ہم کر لیتے ہیں تاکہ ہمیں یاد رہے اس کے بعد یہاں پر آپ کا سیف کا آپشن ہوگا سیف پر آپ نے کلک کرنا ہے سیف پر کلک کرنے کے بعد یہاں پر کے لیٹے کا کہہ گا کہ آپ نے اپنی ڈیوائیس کو rebuyٹ کرنا ہے تو ہم یہاں سے اپنے موبائل سے اس کو ریبورٹ کر دیتے ہیں یہاں پر آئے گا کلک ہے کا آپشن یہاں پر آپ نے کلک کر دینا ہے اس کے بعد یہاں پر آئے گا سر اوپر کلک دس بٹن اور ریبورٹ کر دینا اس کے بعد دیر کے بعد آپ کی یہ ڈیوائیس جو آپ کی راوٹر ہے وہ ریبورٹ ہونے شروع ہو جائے گا سو سو دوستو یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں میری ریبورٹ ہوگی یہاں پر آئے گا میں جا کر اس کا پاسوٹ لگا دوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ وائ فائی تو آئی کوٹ ہٹا یا نہیں ہٹا یہاں پر لگیسان پر میرا میں لگیا جو میرا انٹرنیٹ ہے یہاں پر کلک کر دیتا ہوں اور پھر یہاں پر میں اپنا پاسوٹ ملا تھا اور اس کو میں کنیک کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میرا tenirٹ ہوا گیا میں یہاں پر کلک کروں گا تو یہاں پر tap to share کا option بھی نہیں آرہا اور نہیں یہاں پر qr code option آرہا ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے qr code کو ہٹا سکتے ہیں تو آئی ہوپ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے حال شیئر کر دیجئے آپ نے ملتا ہے اگری نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ